بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زہیر عباساتی خدمت میں حاضر ہے امید کرتا ہوں تمام دوپ ٹھیک ہوں گے آج ماشاءاللہ پندرہ جنوری بہت ہی خوبصورت خدا ونمطال نے نعمت دی ہے بہت پیاری دوپ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی پیارا موسم ہے دوپ خدا ونمطال نے ہمیں دی ہے بہت پیارا موسم ہے اور ہوا تو ساتھ چل رہی ہے تھوڑی تھوڑی لیکن جی ہے کہ دھوپ بہت پیاری ہے پہلے اس ٹائم پہ دھوپ بلکل بھی نہیں ہوتی تھی بلکل بھی نہیں ہوتی تھی لیکن جی ہے کہ آج دھوپ بھی ہے اور یہاں پہ گیم ایک نہیں شروع ہی ہے گولی ڈنڈا تو یہ آدھی صاحب گولی ڈنڈا کھیل رہے ہیں ماشاءاللہ تو سکول کی جو ٹائمنگ ہے وہ بھی چینج ہوئی ہے ساڑھے نو بجے سکول اب کھلتا ہے امید ہے کہ اب اگر یہ موسم ٹھیک ہو گیا دھوپ جس طرح آ جائے کر کل بھی ہوئی ایک دو دن میں تو سکول کی ٹائمنگ جو ہے وہ پھر اپنی جگہ پہ آ جائے گی کساہ فاطمہ بھی ساتھ آئی ہے جی اور شہربانو بھی ساتھ آئی ہے کساہ کی طبیعت خراب تھی تو اس وجہ سے یہ تھوڑی سی ڈسٹرب ہے یہ جناب بکرییں بھی آج ٹائم کے ٹائم سے ہی آگئی ہیں چرنے کے لیے جون بکریوں کو چرا رہا ہے فاطمہ کھیل رہی ہے بہت پیارا موسم گلی ڈھنڈے کا میچ بھی شروع ہنے والا ہے آہستہ آہستہ لڑکے آگئے ہیں گراؤن میں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ماشاءاللہ بہت پیارا موسم ہے ابھی بارش نہیں ہوئی بارش اگر ہو جاتی تو پھر یہ کھاس بہتر ہو جاتا بکرییں شکریہ چرتی ہیں ابھی بھی لیکن کوئی خاص کھاس نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اگر اسی طرح دھوپ ایک دو دن نکلی تو بارش توقع ہے بارش بھی ہو جائے گی انشاءاللہ ابھی بارش نہیں ہوئی تو تھوڑا بہت پیو کھاس ہے وہ بکرییں چرتی ہیں اور جانور جو باقی ہیں وہ چرتے ہیں اور خدا بند مطال سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش نہ عدل فرمائے موسم خراب ہونے کی وجہ سے سردی زیادہ ہونے کی وجہ سے بچے بیمار ہیں بڑے بھی بیمار ہیں کافی مسئلہ بنا ہوئے ہیں تو ابھی موسم جو ہے وہ ماشاءاللہ بہتر ہے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ بارش بھی ہو جائے گی بارش ہونے کا بہت زیادہ فائدہ ہیں بارش کے اگر بارش ہو جاتی ہے انہی دنیں تو یہ زناب پچ تیاری کے مراحل پر ابھی پچ تیار نہیں ہوئی یہاں پہ اس گراؤنڈ میں شہدہ کندوال کی جہاد میں ایک میچ کھیلا جاتا ہے جس میں پورے کندوال کی ٹیمیں ہوتی ہیں باہر کی کوئی ٹیم حصہ نہیں لیتی صرف کندوال کی ٹیمیں ہوتی ہیں اور تئیس موارچ تئیس موارچ کو فائنل ہوتا ہے جو ٹیم جیتی ہے انہیں بڑا انام دیا جاتا ہے اور باقی ٹیموں کو بھی انامات تقسیم کیا جاتے ہیں بہت ہی زبردست میچ ہوتا ہے کافی ٹیمیں جو ہیں وہ حصہ لیتی ہیں تو شہدہ کی یاد میں تئیس موارچ کو شہیدوں کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں انامات بھی تئیس موارچ کو دیے جاتے ہیں تئیس موارچ کو دیے جاتے ہیں